بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مینہ فوڈ سیکریٹس آپ سب خیریت سے ہوں الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں مینہ فوڈ سیکریٹس میں جس ریسپی سے آپ کو انٹریڈیوز کرانے جا رہی ہوں وہ ہے چیکن پیزا پیزا تو ہر ایک کا فیورٹ ہوتا ہے ہر ایک کو اچھا لگتا ہے بچے بوڑے جوان سب اس کو کھاتے ہیں شوق سے تو آج میں آپ کو پیزا بنانے سے کھا رہی ہوں اور پیزا کی ٹاپنگ اور سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گی اس کی ڈو کیسے بنتی ہے ٹاپنگ کیسے ہوتی ہے کیسے مرینیشن ہوتی ہے کیسے سائی چیزیں تیار کی جاتی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ویڈاوٹ اوون میں آپ کو اسے کھا رہی ہوں مطلب اوون کے بغیر آپ اس کو پین میں بھی بنا سکتے ہیں اگر اوون ہے تو بیسٹ ہے اگر اوون نہیں ہے تو آپ اس کو سمپل پین میں بھی بنا سکتے ہیں پین میں بھی تقریباً ففٹین ٹو ٹونٹی منٹس لگتے ہیں اور آپ کا پیزا زبردست سا تیار ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے اس کی ڈو کی تیاری کریں گے ڈو جو اس سے بنتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے اس کی ڈو بنائی جائے گی تو اگر آپ ایک پیزا لے رہے ہیں تو پھر ایک پیزا کے لیے ایک کپ آپ لیں گے ٹھیک ہے ایک کپ میدہ لیں گے اور اسی ساب سے ساری کونٹیٹیز ہوں گی میں آپ کو بتا رہی ہوں اور اگر آپ جیسے بھی میں نے یہاں پہ یہ دو کپ میدہ لے لیا ٹھیک ہے تو میں دو پیزا بناوں گی تو میں نے دو کپ میدہ یہاں پہ لے لیا ٹھیک ہے تو دو کپ کے ساب سے میں آپ کو ساری انگریڈینٹس بتا رہی ہوں اگر آپ ایک پیزا بنائیں گے تو ان ساری کونٹیٹیز کو آپ ہاف کر دیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ ایک پیزہ بنائیں گے تو آپ پھر اس کا حاف کر دیں گے ساری چیزوں کا حاف کر دیں گے ایک کپ میدہ ہو جائے گا اور یہ چیزیں بھی آدھی کونٹیٹی میں چلی جائیں گی اگر آپ تین پیزہ بنا رہے ہیں تو آپ تین پیزہ بنا رہے ہیں یا چار بنا رہے ہیں اسی طرح سے آپ پھر کونٹیٹی کو انکریز کرتے جائیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ہم نے predominantly آیدھو تو بڈیونپونہ رہا کیچی جائے ہیں ہم نے کھانو مکس کر دیں گے ہے اور کھانو میاںeredzہ لے اللہر ruin. ہم نے پھارا کیا دیا ہم نے میاں کھانو دیا ایسٹ اور ایسٹ اور ایسٹ ایسٹ اور ایسٹ ایسٹ کو ایسٹ کرکیں نیم گرم پانی مکس کریں ایسٹ یکیشکیاں ایسٹ شگر کرے اسے لئے ڈال لئے کہ ہیسٹ کو ایکٹیب کرنا ہے اس سارے انگلیوڈیوز ہم نے اچھے سے مکس کر دئیے اب ہم یہاں پر تھوڑا تھوڑا کر کے گرم پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو اچھے سے گوندتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم یہ پانی کو میں نے ہلکا سا نیم گرم کر لیا تھا آپ نے اسے تھوڑا تھوڑا سا ایٹ کرنا ہے اور اس کو اسے گوند لینا ہے ٹھیک ہے اور اچھی سسکی دو تیار کر دینی ہے تو یہ آپ کو میں گوند کے دکھاتی ہوں ابھی دیکھیں نیم گرم پانی ہم نے اس میں ڈالا ہے اور اس کو بھی ہم آہستہ آہستہ سے اسے گوند رہے ہیں کہ یہ سارا صحیح طرح سے اس کی دو تیار ہو جائیں دیکھیں آپ یہ اسے آپ اسے پھر کیسے جیسے آپ آٹا گوندتے ہیں تب سہم اسی طرح سے آپ نے اس کو بھی اسے گوندنے میں آپ کو پھر گوند کے بتاتی ہوں کہ یہ کیسے پھر ریڈی ہوگا ٹھیک ہے اس کی دو تیار کر دینی ہے جی تو ہم نے یہ دیکھیں آپ اچھی سی جو ہے وہ ہم نے دو گوند لیا اب یہاں پہ میں نے لے لیا تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو آئلنگ کر دی ایسے آئل لگا دیا ہاتھوں پہ اور یہ میں نے یہاں پہ اس کو میں نے اچھا سا گوند لیا تھا اور اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے ایسے دیکھیں وہ تو اچھے سے ہم نے اس کو گون کے ایسے تھوڑا سا بس آئل اپنے ہاتھ پہ لگانا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے میں نے اس کو کر کے یہ رکھتی ہے آئلنگ لگا کے اس کو میں نے اسے کور کر دینا ہے بس اس کو تقریباً اب ہم روم ٹیمپریچر میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں نہیں تو اگر پری ہیٹ جیسے اوہن کیا ہوتا ہے تو بن کرنے کے بعد اوہن کے اندر بھی آپ اس کو مطلب پری ہیٹ کر دیں اور اوہن کو آف کر دیں آف کر کے اس کے اندر بھی آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کو جلدی چاہیے نہیں تو آپ اس کو روم ٹیمپریچر پہ نارمل روم ٹیمپریچر پہ آپ اس کو جو ہے وہ تھرٹی منٹس کے لیے ٹونٹی ٹو تھرٹی منٹس کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں تو یہ بہت اچھے سے رائز ہو جائے گی ہماری ڈو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کو روم ٹیمپریچر پہ چھوڑوں گی تقریباً آف اینار کے لیے اور اتنی دیر میں پھر تیار کرتی ہوں اس کی میرینیشن ٹھیک ہے نا اس کی ٹاپنگ کی میرینیشن ہماری ڈو ٹھیک ہے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پیزہ بنتا تھا تک ہم تیاری کر لیتے ہیں ٹاپنگ کی تو جی تو میرینیشن کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے ہم نے یہ بورڈلیس ٹھیکن میں نے لے لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا سارے ٹھیکن کو تو یہاں پہ آپ اس میں ہم ایٹ کریں گے سب سے پہلے تندوری مسالہ میں نے لے لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شان کا تندوری مسالہ میں نے لے لیا آپ چاہے تو ٹکا مسالہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں چونکہ چکن تندوری پیزہ بنا رہی ہوں تو میں یہاں پہ تندوری مسالہ لوں گی یہاں پہ میں نے تندوری مسالہ لے لیا اور اس کو یہاں پہ ہمیں ایٹ کر دیں گے مرینیشن میں سب سے پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ لیور کے مطابق اپنے زائل کی کے مطابق آپ ایٹ کر دیں جب میں آپ سکتا ہوں یہاں پہ میں نے ایٹ کر دیا یہاں پہ میں نے چیزیں ڈالوں گی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے انگریڈینٹس لے لیا ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیاس کٹا ہوئے ہیں ماں ہوں تو پیاس کٹ لی страшنے میں نے چوں سے کنٹک جزیں "-ویاں لگے ہاتھ سکتے ہیں کہ میں نے کڑوں مرچ کے ڈالوں گے میں نے کارڈس مصلری جزیں ڈالوں گے ہوں واجن pottery کورن ditار میں نے اسے کارڈا سکتے ہیں جو کولٹڑیا میں نے اپنیاں اس الل heart Jay houses� یہاں پہ بھی جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس ادھرک پیسٹ ہے ٹھیک ہے خالی لیسن بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سی ادھرک کرنا چاہیے تو ادھرک بھی آپ کے فلیور تک ہے تو میں نے یہ لسن ادھرک پیسٹ کنا لیا تھا یہ بھی میں آپ پیچے کر کے مرینیشن میں ڈال دوں گی یہاں پہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لیمن لے لیا تو لیمن بھی ہم یہاں پہ اس میں نچور دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے لیمن بھی آپ نے اس میں تھوڑا سا نچور دیں گے بس فلیور کے مطابق کل کا سا تھوڑا زائی کا ٹیسٹ دینے کے لیے اس کو اچھا تھا یہاں پہ اس میں لیمن بھی نچور دیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ تندوری مسالہ ادھرک لیسن کا پیسٹ اور لیمن یہ تین چیزیں ایڈ کر دی اور یہاں پہ اب ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے یہاں پہ تھوڑا سا دہی ایڈ کر دوں گی میں تقریبا ہن ٹیبل سپون کے قریب تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ون ٹیبل سپون کے قریب اس میں دی ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھئے بس ٹھیک ہے نا ہمیں اتنا سا اس میں ایڈ کرنا ہے اور پھر اس کو میں نے کر دینا ہے اچھی طرح سے مکس ٹھیک ہے یہ ہماری میرینیشن اس کی تیار ہو جائے گی پھر ہم اس کو تقریباً چھوڑ دیں گے پندر سے بیس منٹ کے لیے جزت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ایسے میرینیشن کر دیں اور پندر سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اچھا یہاں پہ اب جو ہے اب اگر تو آپ کے پاس پیزا ساس ہوتا ہے پیزا ساس اگر آپ کے پاس آٹومیٹکلی مطلب ریڈی میٹ موجود ہے تو پھر تو ٹھیک ایسے ہی آپ وہ یوز کر دیں اگر آپ کے پاس ٹائی مطلب نہیں ہے گھر پہ اویلیبل نہیں آپ کے پاس پیزا ساس پیزا بنانے کے لیے پیزا ساس بھی مست ہے تو اس کو میں گھر میں بنانے کا طریقہ آپ کو سکھاؤں گی آج کہ وہ گھر میں کیسے بنتا ہے تو اس کو مرینیشن کر کے ہم چھوڑ دیں گے پندر سے بیس منٹ تو اب پیزا ساس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لیا ایک پین لے لوں گی میں ٹھیک ہے ایک پین یہاں پہ ہم رکھ لیں گے اور پین کر دیں گے یہاں پہ ہم فلیم آن کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے کر دیا فلیم آن جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فلیم آن کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے کیا ایڈ کرنا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کر لیں گے ٹوماٹر اور لسن کو کا پیسٹ بنا لیں گے ٹھیک ہے ٹوماٹر اور لسن کا پیسٹ یہ دیکھئے یہ میں نے ٹوماٹر میں نے دو ٹوماٹر لے لیے تھے درمیانے سائز کے تھے اس میں لسن کے جووے چار سے پانچ عدد میں نے ڈال دیا تھے اور یہ میں دو پیزا کے لیے جو ہے وہ بنا رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ پین میں اس کو ڈال دیں گے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ڈالنے کے بعد ٹھیک ہے یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے آئل جو بھی آپ آئل یوز کریں بلکل کم کونٹیٹی میں ٹھیک ہے ون ٹی سپون کے قریب بس ون ٹی سپون کے قریب ہم آئل ایڈ کر دیں گے اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کو ہم نے پکتے رکھ دیا اب جب یہ پک رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے جو انگریڈینس ٹھالنے ہو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تو یہاں پہ جو انگریڈینس ہم اس میں ایڈ کریں گے اس میں آ جاتا ہے یہ سب سے پہلے دیکھیں آپ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو چیزیں انگریڈینس چاہیئے اس پہ میں لے لیا دڑا مرچ آپ لے لیں گے یہاں پہ میں نے سالٹ لے لیا ٹھیک ہے اس پہ زائی کا اور یہاں پہ میں نے شوگر لے لی تھوڑی سی یہاں پہ میں نے وائٹ مرچ لے لی اور یہاں پہ کالی مرچ لے لی بلیک پیپر وائٹ پیپر شوگر سالٹ اور دڑا مرچ ٹھیک ہے یہ موٹی مرچ کٹی ہو جو ہے یہ ساری انگریڈینس ابھی ہیں ہاں پہ ہی جو ہم نے ٹھوماتر اور لسن کا پیسٹ پنایا تھا اس میں ایڈ کر دوں گی یہ میں سارے بنوائے گا ٹھیک ہے یہ اس میں چلے جائیں گے اور ساتھ ہی یہاں پہ ہم کیا ایڈ کریں گے تھوڑا سرکا یہاں پہ ہم ایڈ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈال دیں گے یہ سویا ساس سرکا نہیں سویا ساس ہم ایڈ کر دیں گے سویا ساس ٹھیک ہے اس کے فلیور کو انہائنز کرنے کے لیے تو یہ ہم نے سویا ساس ٹھال دیا اور اب ہم اس کو پکنے رکھ دیں گے جب تک کہ ٹھوماتر کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا بلکل یہ ایک پیسٹ سا نہیں بن جاتا یہ پک رہا ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ اگر آپ چاہے تو تھوڑا سا اوریگینو سٹیج پہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی میں اوریگینو ایڈ کر دوں گی یہ اوریگینو ہے ٹھیک ہے ڈرائی انگریڈینس میں سے ہم نے ایڈ کر دیا اور اس کو ہم نے پکنے رکھتی ہے ٹھیک ہے یہ پک رہا ہے جب تک کہ ٹھوماتر کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا اور یہ گارہ سا پیسٹ نہیں بن جاتا جب یہ ڈرائی ہو جاتا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتے ہیں اس کا پانی ہم تقریباً دس میں لگیں گے اس کے پانی ڈرائی ہونے میں اور اس کو گارہ پیسٹ بننے میں جیسے یہ گارہ پیسٹ بنتا ہے پھر میں آپ کو بتاتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہماری پیزا ساس تیار ہو چکی ہے اس کو ٹین منٹس لگیں اس کا پانی ڈرائی ہونے میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرا کو کلوس دکھائے تو یہ دیکھیں یہ زبردستی ہماری یمیسی ساس تیار ہو چکی ہے پیزا ساس بس اس قلیے سکتے ہیں یہ ریسپی اس طرح کی آپ کو ریسپی کسی نے بھی نہیں بتائی ہوگی کہ پیزا ساس تیار کرنے کا طریقہ تو یہ میری ریسپی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو پیزا ساس تیار کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا تاکہ گھر پہ ہی آپ کے لئے ایزی ہو جائے اور آپ ایزی لی یہ سارے کام خود کر سکتے ہیں بازار سے تو یہ مل بھی جاتی ہے ایزی لی بنی بھی مل جاتی ہے لیکن وہ مہنگی بھی پڑھتی ہے کبھی بس افورڈی بل ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ اس طرح سے گھر پہ خود بھی آپ پیزا ساس تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس ٹرپے آپ نصف پھیھو ٹھیک کو آف کر دیں گے اور اس کو ایک باؤل میں نکال دیں گے اور پھر اسی پین میں ہم میری نیٹ کیا ہوا ڈال کر اس میں فرائے دیں گے تو اسی پین میں پھر سمز ہونے ساید پہ نکال دیتی ہوں میرے اسی پین میں یہ دیکھو اسی پین میں جو ہے وہ ملے ہاں پہ آئل دنیا اور آپ نے یہاں پر آئلھ دیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ 10% گزر چکے ہیں اس کو یہاں پر ڈال دیں گے اور اس کو اچھا سی ہم فرائی کر دیں گے تو چطا کے چکر جو پچا پنجا ہوں وہ ختم ہو جائے اور یہ آئل میں اچھی طرح سے بن جائے پس اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو نیکسٹ ہے بتاتی ہوں کہ یہ فرائی ہو جائے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے جی تو یہ دیکھئے یہ کتنے اچھے سے ہم نے اس کو بھول دیئے میرینیشن تو اس کی ہوئی ہوئی تھی بہت اچھے سے یہ مسالے کے ساتھ دیکھیں یہ جو ہے وہ بنائی اس کی ہو گئی ہے اچھا ایک چیز کا خیار رکھیں آپ نے کے پیزا بناتے ہوئے جو جو چیزیں بھی آپ بونیں گے فرائی کریں گے کچھ بھی کریں گے اس میں آئل کا استعمال آپ نے کم سے کم کرنا ہے بلکل ون ٹی سپون یا ون ٹی سپون کے لگوگا آپ نے استعمال کرنا ہے سے زیادہ بلکل نہیں استعمال کرنا تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ڈرائی ڈرائی میں نے اس کو بون ہے دیکھیں بلکل تھوڑا سا میں نے آئل دالتا تھا ون ٹی سپون کے قریب اور اس کو میں نے اسے بون دی ہے اور یہ بلکل اچھے سے بنائی اس کی ہو چکی ہے تو اب ہم نے یہاں پہ ساری چیزیں تیار کر کے رکھی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساس بھی ہمارا تیار ہو چکے آپ کو میں نے طریقہ بتایا ساس تیار کرنے کا اچھا ساس میں یہ کہ اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ تھوڑا سا کیچپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی گھر میں بچے ہیں بچوں کو کیچپ زیادہ پسند ہوتا ہے تو آپ اسٹیج پہ یہ جو ساس ہم نے بنایا اس پہ آپ تھوڑا سا کیچپ بھی ایڈ کر لے تو میں بیس میں کیچپ تھوڑا سا ایڈ کر لوں گی اور کیچپ ایڈ کر کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اور ساتھ ہی یہاں پہ ہماری ساری مارینیشن کی چیزیں بھی ریڈی ہو گئی ہیں اور ہماری ڈو بھی بہت اچھے سے رائز ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کیچپ لے لیا اور یہاں پہ میں کیچپ کو تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں گی تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے اتنا سا کیچپ یوز کیا اور اس کو ہم پھر آپ ملا لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ زبردست ہی ہماری آگ یہ تیار ہو چکا ہے ساس تو اب بس یہاں پہ ہم نے اپنی ڈو کو چیک کرتے ہیں کہ ہماری ڈو کہاں تک رائز ہوئی ہے تو ڈو کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ اور پھر ہم لیکس یہ دیکھیں یہ دیکھیں میری ڈو کتنی زبردست ہی میری ڈو جو ہے وہ تیار رائز ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں سائز اس کا ڈبل ہو جانا چاہیے مطلب دو اتنا آپ کی ہو جائے رائز اس کا ڈبل ہو جائے تو میری ڈو کا سائز بھی یہ ریکھئے میری ڈو کا سائز بھی تقریبا ڈبل ہو گئے تو بس یہاں پہ میری ڈو بھی رائے دی ہے اب ہم اس کا نیکسٹ اس کے سائز ٹاپنگ کرنی ہے سارا اس کی ہم نے روٹی سی بیل دینی ہے وہ سارا کچھ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں جی تو یہاں پہ آپ بیلن پہ چھیں تو بیلن پہ بھی کر سکتے ہیں نہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے اس سائز اس کا ڈبل سو چکا ہے تو یہاں پہ اب اس کو میں دو اسے ڈیوائٹ کر دوں گی کیونکہ میں نے اس کے دو پیزہ بنانے تو میں نے یہ دو اسے ڈیوائٹ کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہم اس کو کر دیں گے اور ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ تھوڑا سے آئل لگا دیں گے میں پلیٹ میں کر رہی ہوں اس کا کام تو یہ آپ دیکھیں اس کو ایسے کر دیں گے اس کو اب میں نے گول سا شیپ دیا دینا ہے آپ چاہیں تو بیلن سے بھی کر سکتے ہیں میدہ لگا کے لیکن مجھے یہ ایسی لگ رہا ہے تو میں اس سے کر رہی ہوں اسے جی تو یہ دیکھئے یہ میں نے ایسے پلیٹ میں مجھے ایسی لگتا ہے تو میں اس طرح کر لیتا ہوں اب اس کے کنارے موٹے رکھنے ایسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہم نے اس طرح بنا دی ہوئے میڈیم سائز پیزہ بنا رہی ہوں کومی ہیں آبن بیان فکتح مجھے اس طرح سے آپیں بنا لے اب یہاں پر ہوں ایسے پ Liquک کر لئے کہ میں نے یہ دیکھے پر راہی ہی نے پر گریز کر لیا اس میں آئی نکڑا ہی تھی گریز کر کے میں نے اس کو پر ہیٹ کر لیا ٹھیک ہے چولے پر رکھے ہم نے اس کو پری ہٹ کر لیا اب یہاں پر ہیتی ہے یہاں پر آپ نے یہ جو میں نے بنایی اس کی دو کی پر ٹھیک ہے پر ایسے اپ نے اٹھا میں لگا دینا ہی اور یہاں پہ آپ نے اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے آپ کریں گے اس کو ٹھیک ہے اس کے کنارے آپ نے بالکل موٹے سے کر دینے اور پھیلا دینے اس کو ایسے کر کے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ فوق کی مدد سے پہلے اس میں اسے ہم کریں گے یہ دیکھیں ہم ہلکے سے ہم نے اس میں اس طرح سے لگا دینا ہے اور اس کے بعد ایسے کر کے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اس پر ڈالنی ہے پیزا ساس تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر ہم نے اچھے سے پیزا ساس لگا دینا ہے یہ جو میں نے آپ کو بنانے کا طریقہ سکھایا تھا اس کو ہم اچھے سے پھیلا دیں کہ پیزا ساس کو اس کے اوپر ٹھیک ہے اور پیزا ساس کو پھیلانے کے بعد نیکس ٹیپ ہمارا جو ہوگا وہ ہوگی ویجی ٹیبل سکوم رکھیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہم نے اچھے سے پیزا ساس لگا دیا اور یہاں پہ اب ہم سب سے پہلے ڈال دیں گے یہ دیکھئے آپ شملا مرچ جو میں نے کٹ کر کے رکھی تھی اس کو اسے آپ دور دور رہ کے کر دیں جیسے آپ کو پسند ہو یہ دیکھئے اسے اور یہیں پہ ہم ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے آلفز یہ دیکھئے آلفز ڈال دیں گے ایسے کٹ کی ہوئی جو چیزیں میں رکھی تھی ایسے آپ ڈال دیں گے اور یہیں پہ ہم ڈال دیں گے ٹومیٹر ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹومیٹو ڈال دیں گے ہم یہاں پہ اپنی مرضی کے مطابق جتنے آپ کو پسند ہو اور یہیں پہ ہم ڈال دیں گے پیاس یہ آپ دیکھئے ایسے کٹ کی ہوئی ہم پیاس ڈال دیں گے تھوڑا سا گارنش کے لیے جسٹ یہ دیکھئے ہم نے یہاں پہ پیاس ڈال دیا اور یہاں پہ ہم ڈال دیں گے کورنز یہ دیکھئے کورنز ڈال دیں گے ہم یہاں پہ یہ ہم نے کورنز ڈال دیا اور یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ابھی ہم یہاں پہ ڈالیں گے چیز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس یہاں پہ چیز تھا اس کو ہم اسے ڈال دیں گے سپریڈ کر دیں گے تھوڑا سا چیز یہ ہم چیز ڈال دیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست سا چیز اس سے آپ جتنا مرضی ہے زیادہ ڈالنا چاہیں کام ڈالنا چاہیں جتنا بھی ڈالنا چاہیں پیسے ڈال سکتے ہیں چیز ڈالنے کے بعد اب یہاں پہ ہم ڈالیں گے چکن جو چکن ہم نے کیا تھا فرائی کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری نیٹ کر کے زبردست سا جتنا آپ کھانا چاہیں جتنا آپ کو اچھا لگے میں نے دو پیسوں کے حساب سے ساری چیزیں آپ کو بتائی تھی کونٹیٹی تو وہ دو چیزوں کے حساب سے بنا دی تھی اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہماری اچھی اس ساری چیزیں ہم نے ڈال دی اور اس کے بعد اب ہم یہاں پیس کو کر دیں گے وہ چیزیں ہی پس کو چکن ڈالے کے بعد یہاں پہ ہمیں گے اور گینوں کا ہلکا سپرنکل کر دیں گے اور گینوں کو وہ گینوں کو اور یہاں پہ ہم آپ اس کو کر دیں گے تو یہ میں نے پری ہیٹ کیا ہو تو کپ کو میں نے بطایا تھا اس کو آپ نے بلکل لو ہیٹ پہ آپ نے رکھنا ہے بلکل لو ہیٹ پہ جعلیz پہ آپ نے رکھنا ہے اور اب آپ اس کو تقریبا Franken 15 minutes دیں کہ after 15 minutes ہم پھر دیکھیں کہ پیزہ ہمارا تیار ہو چک ہو گا انشاءاللہ اور پھر میں آپ اس کی final look دیکھاتی ہوں تو اسی طرح آپ ورن ٹو ٹری فور جتنے پیزہ بنانا چاہے ہیں ہم بنا سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کی final look دیکھتے ہیں جی تو یہ دیکھئے after 15 minutes یہ ہمارا مزیدار سا پیزہ جو ہے وہ ریڈیو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اتنا زبردست ہے یہ تیار ہوئے کہ میں آپ کو اس کی بیک سائیڈ دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھئے یہاں سے تو اتنا زبردست ہے اور یہ آپ اس کا دیکھ ساتے کرسٹ اس کا کرسٹ دیکھئے اگر آپ کو یہ دیکھا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے زبردست اس کا نیچے دیکھئے آپ زبردست ہمارا پیزا جو ہے وہ آج کا ریڈی ہو چکا ہے تو اس کو اب ہم پلیٹ میں نکال دیں گے اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھئے یہ دیکھئے زبردست ہمارا پیزا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو اسی طرح آپ اس کو ضرور گرمی ٹرائی کیجئے گا ایک دفعہ بنا کے اور یہ ہمارا آج کا تندوری چکن پیزا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے میڈیم سائز تو آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اس کو ضرور ایک دفعہ گرمی ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ بھی ضرور پسند آئی گا اور آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کا پیزا اسی ریسپی سے کیسا بنا تو میں اسی طرح دوسرا پیزا بھی بنا لوں گی آپ کی مرضی آپ تک ہے کہ جو چیز آپ پیٹ کرنا چاہیں جو سکپ کرنا چاہیں چیز اگر آپ کو زیادہ پسندے تو آپ چکن کے اوپر بکر آپ ایک کوٹنگ اس کی ایک لیر ڈال دیتے تو میں نے چیز ڈالی ہے ٹھیک ہے تو بس آپ جو ہے وہ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کمنٹ میں بتائیے گا میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سا قیار رکھیں خوش رہیں ہشیاں بانٹیں اور آج کی ریسپی سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ